ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں بری تو وہ بھی دیسی سٹائل میں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے چکن چکن میں نے ہاف جو اس کے بریس پارٹ ہے وہ لے لیا اور میں اس کو سٹرائپ کی صورت میں کاٹ رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو منی کیوب شیپس میں کاٹوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ چکن کی جگہ منس بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ کیمہ کیمہ لینے کے لیے آپ کو جو موٹا والا کیمہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں آپ اس میں مٹن کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو کٹنگ کی کچھ ٹپس دے دوں یہ دیکھیں میں اپنے تین انگلیاں یا چار انگلیاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کاٹ رہے ہیں وہ کتنا چوڑا ہے اس کو اس کے اوپر ہم اس طرح رکھیں گے یہ دیکھئے اور میں نے اس کے بعد اپنی جو انگلیاں ہیں بلکل سٹریٹ رکھیں ہیں اور میں اس کو اوپر سے نیچے لے کر آرہی ہوں اور فورڈ لے کر جائیں گے بہت سارے لوگ بیکورڈ میں کاٹتے ہیں لیکن اوثنٹک طریقہ یہی ہے میک شور کہ آپ اس کو اپنی انگلیوں کو بلکل سٹریٹ رکھیں اگر آپ نے ان کو ذرا سا بھی بینڈ کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ سکتی ہیں میک شور کہ آپ اچھی اور تیز چھوڑی کا استعمال کریں کیونکہ موسٹ آف دو پیپل اپنی انگلیوں کو اس وقت کٹتے ہیں جب چھوڑی اچھی نہیں ہو تو یہاں پر میں اس کو کیوب سمال کیوب کی شیپ میں کٹ رہی ہوں پریکٹس کیجئے کیونکہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں وینگر ہاف ٹیبل سپون دو دو یا ایک پنچ میں اس میں سالٹ ڈالوں گی آپ کا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا لینا چاہتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو پنچ آف بلک پپر اور وہ میں نے ڈال کے اس کو مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیا ہے سائٹ پر رکھنے کے بعد میں نے جس طرح فرنچ فرائز کی پٹاٹوز ہوتے ہیں انہیں کٹ کر لیا ہے تین عدد لے کر اور میں نے ان کو دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی سالٹ اس سے پہلے میں اپنا آئل رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی سالٹ اس لئے ڈالوں گی کیونکہ آپ کے فرائز جو ہیں وہ کھڑے کھڑے سے رہے اور کرسپی رہے تو آئل میرا گرم ہو گیا اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ سٹیٹ کروں گی تاکہ یہ میرے آئل میں اچھی طرح سے ڈوب جائے اور میں اس کو ڈیپ فرائی کر سکوں آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بیک لوز کر رہے ہیں تو اب میں سوس بناوں گی سوس بنانی کے لیے مجھے چاہیے تین ٹیبل سپون میونیز کسی بھی برینڈ کی میونیز آپ استعمال کر سکتے ہیں اور میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون چلی گارلک یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو کیچپ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو یہ جو سوص ہے یہ بہت سی چیزوں میں ڈلتا ہے اس میں ڈل سکتا ہے آپ کے جو پیزا میں بھی ڈل سکتا ہے سینوچز میں ڈل سکتا ہے اس کے اندر آپ چکن ڈالنے تو سینوچ میں استعمال ہو جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں اور اس چیز کو کس طرح سے اس کو کس طرح سے اس میں استعمال کر سکتے میں یہاں لے رہی ہوں ایک پیڑا اور پیڑے کو میں بیل رہی ہوں یہاں پر اگر آپ چاہیں تو ٹوٹیا بریڈ ڈال سکتے ہیں اس میں بسیکلی اوثنٹک ریسپی میں ٹوٹیا بریڈ ڈالتی ہیں جو کہ کون کی کون سے بنتی ہیں لیکن اویلیبیلیٹی پٹی بند کرتا ہے تو میں ابھی اس میں صرف روٹی بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں آم روٹی بنا رہی ہوں تو آپ اس میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو میرے فرائز ہیں وہ سائیڈ پر ریڈی ہو گئے ہیں اور میں اپنا چکن فرائی کرنے لگی ہوں چکن فرائی کرنے کے لیے میں کچھ ٹیبل سپون جو ہے اویل کا استعمال کروں گی زیادہ اویل نہیں لوں گی اور اسے اچھی طرح سے سوتے کروں گی تو یہ دیکھیں گئیس میں نے اپنے جو چکن ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے سوتے کروں گی آپ کوشش کیجئے کہ اسے اوور ہیٹ نہ کریں اوورکوک نہ کریں کیونکہ جب ہم کسی میٹ کو اوورکوک کرتے ہیں تو وہ اپنی جو گزائی اہمیت ہے اس کو کھو دیتی ہے جب ایک چیز اپنی گزائی اہمیت کھو دیتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کھا رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تو میک شور کہ جب آپ کوئی چیز بنائیں اس کو اتنا زیادہ نہ پکا لیں کہ وہ آپ کو آپ کے لیے آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکے اور یہ دیکھیں گائز جو چکن ہے اس کو میں سوتے کر رہی ہوں اسے اچھی طرح سے سوتے کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کونز ڈال سکتے ہیں بینز ڈال سکتے ہیں بیسکلی اوٹھینٹک ریسیپی میں رائس بھی استعمال ہوتے ہیں بوائل رائس استعمال ہوتے ہیں اور یہ کونز استعمال ہوتے ہیں آلیوز استعمال ہوتی ہیں تو گائز آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں چکن سوتے ہو گیا ہے میں اس کو اسی پلیٹ میں ڈال رہی ہوں جس میں میں نے اپنی فائز ڈالے تھے اور اس کو میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا ڈالوں گی دھنی کی کونٹیٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کی مقدار اب بڑھا سکتے ہیں یا پھر اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تو اب بڑھانے کے بعد میں سب چیزوں کو مکس کروں گی اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد اگر اسی پوائنٹ پہ آپ سوس ڈال سکتے ہیں لیکن سوس میں اس کے اوپر ڈالوں گی میں اب یہ چکن اور جو بھی پرائز ہیں اس کو ٹوٹیا بریڈ پر ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی جو سوس ہم نے ready کر کے رکھا ہوا تھا سوس جو ہے وہ سارا اس بھی ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا استعمال کرنا چاہیں جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں استعمال اور میں نے اس کے اوپر یہ سارا spread کر دیا اور ہم اس کو تھوڑا سا پھیلاؤں گی اور میں اس کو roll کروں گی roll کرنے کا طریقہ پچھئی طرح سے نوٹ کر لیں کہ کس طرح رول ہوتا ہے جس طرح ہم بریڈ رول جس طرح ہم رول کرتے ہیں جو رول ہوتا ہے ہمارا اس طرح سپرنگ رول اس طرح ہی ہم اس کو رول کریں گے اس طرح نیچے سے میں نے اس کی پاکٹ بند کر کے میں نے اسے ٹک ان کیا ہے اور ہم میں اس کو ٹائٹ ہاتھوں سے اس کو میں کر رہی ہوں ریپ تو یہ گائز ہماری ریسپی ریڈی ہے تو آپ پلیس میک شور آپ اس کو سبسکرائب کریں میری چینل کو اگر آپ کو پسند آئی ریسپی پھر ملیں گے اللہ حافظ